اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو آج میں کہوں گی زہدر ولوگز آج میں کہوں گی ابو کی بیٹی کے ولوگز میں آپ سب کو آج میرے ولوگ میں ویلکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی عفض و امان میں ہوں اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیہ دیں آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھیں آمین سوما آمین اچھا ہج کے ولوگ کے سٹارٹ میں میں ابھی سے ایموشنل ہوگی ہوں حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے بڑے حسلے سے ولوگ بنانا ہے لیکن انسانی فطرت ہے آپ اپنے پیاروں کو جب یاد کرتے ہو تو آپ اٹومیٹک ہے اور جب اتنے پیاری رشتے اتنے قریبی رشتے آپ کہیں گے وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتے ہیں اپنے علامیہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو جب بھی فادرز جاتے ہیں جب بھی فادرز جاتے ہیں مطلب اببو کے بعد پہلے تو خوشی ہوتی تھی نا کہ فون کر کے اببو کے پاس ہوتے تھے کوئی چھوٹا موٹا گفت اببو کو دیکھے اببو کو ہیپی فادرز جے بولنا اببو بڑے خوش ہوتے تھے میرا بھائی اببو کے لئے کپڑے لیا آتا تھا یا چھوٹا سا کیک منگوا کے نا ایسی ہم سیلیبریٹ کر لیا کرتے تھے تو اببو کے بعد جو ہے ہمارا فادرز جے جو ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم اپنے اببو کو یاد نہ کریں لیکن ویسے ہے نا کہ ایک دن جوڑا ہوئے جیسے وہ آپ کہیں گے ہر دن ماں باپ کا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے لیکن ایک آپ کہیں سپیسیفک دن ہے نا کہ جیسے ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں فادرز جے یہ وہ تو پھر اپنے اببو بڑے یاد آتے ہیں اس لئے ہمیشہ ایکسپرس کیا کریں اپنے امی سے اپنے اببو سے ان کو کہا کریں کہ وہ آپ کو بہت اچھے لکھنے انہوں نے آپ کے لئے بہت قربانیاں دیں اور ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے ہمیشہ یہ بات اپنے امی اببو کا کہا کریں تو میں اب آپ کو وہ سناتی ہوں جو میں نے اببو کو دیتی اور اببو بڑے خوش ہوئے تھے میں نے باقاعدہ پرنٹ کر کے بلکل اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کچھ بچی تھی میں بھی اس ٹائم سٹیکر لگا کہ اببو کو دیتی یہ کہ آپ کو کیسے لگی ایک بے مثال سایا جو شفقت اور محبت کا پیکر ہے جو نرم دل اور بے مثال ہے جس کی ساری روشن صبحیں ہماری خاطر شام ہوئی جس کی ساری دولت زندگی ہماری خاطر خرچ ہوئی جس کی شفقت کے آگے کوئی نعمت منظور نہیں جس کی دعائیں ہمارے لیے ایک انمول سرمایہ ہیں جس کی ایک پیار بھری نگاہ ساری عمر کے لیے کافی ہے جس کی شفقت بھری ایک نگاہ ہمارے بیڑے پار کرا سکتی ہے وہ انمول گوھر وہ نایاب ہیرہ وہ کہکشان وہ سورج وہ چندہ میرا سکھ میرا چین میری راحت ایک ہی ہستی ہے جو رہتی ہے میرے اندر وہ ہیں میرے انمول بابا میرے انمول بابا اور میں اکثر ابو کو کہتی تھی میرے انمول بابا ابو کا نمبر میرے فون میں میرے انمول بابا میرے ابو میری زندگی ایسے ہی سیو ہے بی بی آج میں آپ کے ساتھ جو میرے پہلے کے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے یقیناً وہ میرا لیٹر سونا ہوگا لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کرنے والی ہوں وہ وہ لیٹر ہے جو میرے ابو نے مجھے لکھ کے دیا تھا آپ کہیں جب میں فرانس آنے والی تھی تو میرے ابو نے ڈائری میں میں نے سب سے لکھوایا تھا کچھ نہ کچھ کہ مجھے آپ لکھ کے دیں تو میرے ابو نے بھی مجھے لکھ کے دیا تھا میں نے ابو سے کہا تھا اور مجھے میں اس سے پہلی کیا آپ کو باتیں بتاتی ہوں میں نے سب سے کہا مجھے لکھ کے دو لکھ کے دو سب نے لکھ کے دیا میں نے ابو سے کہا تو ابو کہتے ہیں کہ میں سب سے لاسٹ میں لکھوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے ابو ایک اکیلے کمرے میں گئے ٹھیک ہے ابو ارام سے بیٹھے اور ابو نے سارا لکھا اور ابو مجھے کہتے ہیں یہ تم نا وہاں پہ جا کے پڑھنا میں نے کہا ٹھیک ہے ابو بس ابو سے ملیشل آگئے اور پھر میں نے آ کے پڑھا اور پھر میں جب بھی اس کو پڑھتی ہوں اب بھی تو آپ کہیں کہ ابو کے جانے کے بعد میں پڑھ نہیں سکتی اس کو میں نے ایک دفعہ پہلے پڑھا ہے اپنے پہلے چینل پہ لگانے کے لیے اس کے بعد مجھے زبانی یاد ہے لیکن جب اس کو دیکھ کے پڑھونا تو آپ کی فیڈنگ یہ اور ہو جاتی ہیں تو وہ میں آج آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ دیکھیں میرے ابو نے مجھے کیا کہا تھا اور پھلکل نہیں بھولنا میرے ابو کے لیے دعا کرنا آج سے ابو نے ڈائری میں جو لکھا وہ میں آپ کو انہی کی مطلب حرف بہ حرف ان کا پڑھ کے سناتی ہوں ابو نے پہلے اوپر بسم اللہ لکھا پھر ابو نے لکھا آج دس اگز دوہزار تیرہ کی شام کو چند سطور اپنی پیاری بیٹی کے نام کر رہا ہوں جو علل صبح خدا وند کریم کے فضل و کرم سے دیار غیر کے لیے آزم سفر ہو رہی ہے ہماری زندگی میں چند مقام ایسے آتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے نئی راہیں متعین کرتے ہیں اور یہی وہ اسباب ہیں جو قادر مطلق کے منظوری سے ہمارے خوشبقتی کا باعث ہوتے ہیں دیار غیر میں ہماری حصیت ایک سفیر کی ہوتی ہے اور ہمارے معاملات جن میں سچائی دیانتداری اور حسن سلوک کی جھلک ہوتی ہے ہماری ذات قوم اور ملک و ملت کی نیک نامی کا مظہر ہوتے ہیں ہر ملک اور معاشرے میں سیکھنے کے لیے اکل مند موتی تلاش کر لیتے ہیں ہمارے مذہب کے ذریعی حصول اہل مغرب نے اپنا کر ترقی کے منازل تیہ کیے ہیں پیاری بیٹی میں نے تمہاری پرورش بیٹوں کی طرح کی ہے تم میرا فخر ہو تعلیم کے حصول میں بھی تم نے تنگ دستی میں بغیر کوئی ٹویشن حاصل کیے اپنے بلبوتے پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں قدرت نے تمہیں ایک اچھا مخلص اور محبت کرنے والا ساتھی عطا کیا ہے اور فطرت کی سب سے بڑی خواہش بحثیتیں ایک بیوی دو پھول بھی تمہاری گود میں خوش قسمتی کی علامت ہیں لہٰذا رب کریم کا ہر وقت جتنا شکر ادا کر سکتی ہو کرو اپنے معاملات میں سچائی دیانتداری حسن سلوک اور وقت کی پابندی اپنا شعار بناو نماز کی ادائیگی یقیناً تمہیں ان راستوں کی توفیق عطا فرمائے گی تعلیم کے سلسلے میں میری ساری کاوشیں عارضویں تمہیں ضرور جاد رہیں گی ابتدا میں یہ خاصی محنت طلب ہیں اور انشاءاللہ یہ محنت تمہاری کامیابیوں کا زینہ ثابت ہوگی میرے بھانجے کا بھی خصوصی خیال رکھنا عدب احترام کرنا اس کا حکم ماننا تم پر ہر طرح سے فرض ہے غصہ اور بحث سے مسائل جنم لیتے ہیں کل سے تم زندگی کے ایک اہم دور میں داخل ہو رہی ہو جس کا تقاضہ ہے کہ اب ایکٹیو ہو جاؤ روز مرہ کا شیڈول بنا اور اس پر عمل کرو کامیابیاں دینے والی خدا ون کریم کی کریم ذات ہے ہر امید اس پاک ذات سے منصوب کرو نئے ماحول میں اپنے اصول ذات اور مذہب پر مضبوطی سے ثابت قتم رہو آج کے دور میں پردیس پردیس نہیں رہا انشاءاللہ مسلسل رابطے ہماری جدائی پر اثر انداز نہیں ہوں گے خدا ون کریم بسدکہ پنچتن پاک تمہارا حامی و ناصر ہو ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارا پیچھا کرتی رہیں گی اور تمہارے ننے دوست بھانجے بھتیجے کہ معصوم دعائیں بھی تمہارے شامل حال رہیں گی خدا حافظ دعا گو تمہارا شاجی اچھا وہ جو لاش اببو نے کہا نا کہ تو مسلسل رابطے ہمارے جدائی پر اثر انداز نہیں ہوں گے اب تو جدائی آگی اب تو بہت اثر انداز ہوتے ہیں بہت اثر انداز ہوتے ہیں یہ طویل سفر جو ہیں بہت اثر انداز ہوتے ہیں آپ کہیں کہ میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں آپ کہیں ان بدقسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جاتے ہوئے آخری بار اپنے اببو کو میں دیکھ نہیں سکی تھی اور یہی جو ہے نا دوری اسی کی وجہ سے اس لئے کہ اببو کیا جو ہے اببو کا انتقال جو ہے وہ صبح فجر کے ٹائم ہوا تھا اور مغرب سے پہلے ان کی مطلب تتفین ہوگی تھی بہت مشکل ہے یہ میرے لئے کہنا لیکن حقیقت جائی ہے تو پھر دن بہت چھوٹے تھے سردیاں تھی 28 نومبر کو اور میں نہیں پہنچ سکتی تھی میں جو بھی کرلوں نا ڈائریکٹ فلائٹ تھی نہیں اور انڈائریکٹ سے کسی صورت نہیں پہنچ سکتی تھی اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابو کو انتظار میں رکھا جائے یہ کہا جائے کہ میرے ابو کو رکھ دیا جائے اور میں آؤں گی اور مو دیکھوں گی تب ہی تتفین ہو میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اس لئے کہ دیکھیں مرنا تو ہر کسی نے آئے اور اس طرح انتظار کروانا اور پھر میں نے جا کے بھی کیا کر لینا تھا اببو زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے اور میں ان کو دیکھتی بھی تو کتنی دیر دیکھتی شاید کچھ لمحے کچھ منٹ اور اس کے بعد پھر لے جانا تھا وہ بھی شاید بہت مشکل ہوتا کہ کیسے میں جانے دوں تو خیر یہی زندگی ہے آپ سب لوگوں سے میری ایکی ریکوئیسٹ ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کو ایکسپریس کریں ان سے پیار کریں ان کو بتائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیار کر رہے ہوتے ہیں بہت عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے نہیں ہیں کہا کریں کہا کریں بہت اچھا لگتا ہے اپنے امی ابو کو کہا کریں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں ایکسپریس کیا کریں اور بس ان کے بغیر زندگی بڑی بے رونک ہو جاتی ہے آپ کو سبر آ جاتا ہے آپ روتے بھی نہیں ہو ٹھیک لیکن آپ کے اندر نہ ایک جلن ہوتی ہے وہ وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ویسے آپ کو ہر کسی کے جانے کا دکھ ہوتا ہے ابھی آپ کو میرا ولوگ دیکھ کے آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہوں گے آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا لیکن جن جن کے ابو نہیں ہے یا امی نہیں ہے وہ اس چیز کو فیل کر رہے ہوں گے اور ان کو باقاعدہ ان کے اندر نہ جلن ہوتی ہے وہ جلن نہیں فیل کر سکتا ایک وہ بندہ جس کے امی ابو سلامت ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو جناب میرا آج کا ولوگ اتنا ہی آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے ابو کو اور میری امی کی صحیحت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گے اور سادھے گھر دی رونک مر گئی سائیں سادھا وسطہ گھر بھی ران تھی ہے سائیں میں ہی میں نائے تھی گئے سادھا ڈھک سارا نقصان تھی ہے